گولی کھانے لے جا رکھی جا ہاتھ میں جاتا درد مرد سب بند ہو جاؤں پانی ہے اور جا گولی ہوں آج گوڑیاں نہیں ہے جا بلکل سنسا پارٹ ہے کھا لو ہیں اچھے ہو جا گولی تھے نہیں جا رہا ہے نا میں تو دلیا بھوگ لگا دوں بھگوان جی کھا ہے ہاں جا رہا ہے بینک جا رہا ہوں ڈیوٹی کککا لے کے جاؤں نہیں چھوٹو جاؤں ساتھ میں نہیں لو کانا جی دو دلیا پربو پا لیجی آتو جلدی سنی لیجی پربو پائیے جائے سرکرشن دلیا کھا لیجی پربو جلو پی لیجی جائے سرکرشن پربو جی کا بھوجن ہو گیا ہے دلیا بھی پربو کو بہت سواد لگائے بول رہے ہیں گے جائے سرکرشن دلیا کھا بھوگ لگا رات کی روٹی رکھی اور مسائلے والے بھتے جی سبجی ساتھ کھا کے جا رہا ہوں دیکھو گاؤں میں تو ہم لوگ تو ہاتھ میں لے کر روٹی کھا لے بھی جا اور پیٹ بھننیس مطلب ہے روٹی مل جائے بس نمک مرچی سے بھی روٹی بھوت اچھی لگے بھوکے پیٹ ہو تو اچھا اچھا کھانا پینہ پکوان روٹی سے بھڑکے کچھ نہیں ہے بھجے کھاؤ پیٹ بھرو بھگوان کو بھجن کرو بس کسی کسی کجھے روٹی نسیب نہیں ہے بیچھا دیں ہنی بھائی مین کی ہاتھ میں روٹی لے کھانے میں اچھا اند آو ہے نہیں بھائی کیا رہی خوابے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے لیکن روٹی سوکی کھائے کے تھنڈا پانی پی اور دیکھ پرائی چپری مت للچاو جیو تو جیسے بھی یہ کھا کے نہیں اپنے پرابو کے گھلگان گھاتے رہو اور خوش رہو ہاں جلدی رہو کلیند ہی سستہ ہے سیوپل دھائی سو روپے کلو ہے گا کلیند انگور سو روپے یہ کلو ہے گا سچیت تو مہنگا ہے گا یہ انگور لادنگو بھائی میں ہے یہ رانی نہیں یہ گھر بے تو بھو سنسا باٹھے کوئی مستی نہیں کوئی سو رو نہیں کچھ نہیں نہ کوئی پیچھ لگنے والا پیسہ آبا اون لائن ہوگا ہے اگر پیسہ نہیں دینا وقت ہے تم تو سو روپے پہنچ جانو سب ہو جائے گا پلیوٹ بدلا جائے گا ماتا کی بہتی سندر یہ تصویریں تیدھی گاؤں سے ماتا کیا ہے دوارے ہی ڈرالی ہے سب دور ہے مون کی بونی ہو چکی ہے گرمی کے دنوں میں نیم کے جھاڑ جو چھایاں ہیں وہ بہت میٹی ہوتی ہے نیم کی چھایاں سے بڑھ کر کوئی دوسری چھایاں نہیں ہوتی ہیں دیکھیں کتنا سندر اور ہرا جھگ بلکل ہری آلی ہری آلی ہے اور ہرا جھگ یہ نیم کا فرقش ہے جس کے چھاؤں میں اگر تیج دو میں بیٹھ جاؤ تو وہ اچھی نیند آتی ہے یہ جو مندر ہے گروہ بابا کا ہے بلکل پرکمہ مہارگ میں دیکھیں یہ پرکمہ مہارگ ہے اور یہ گروہ بابا کا مندر ہے جس پر اوپر دو سہاتی بن با رہا ہے کوئی بھی جو مندر کو بن با رہا ہے راج اچا چا ہے اور دو سیر ہے دیکھیں بہت سندر بننے والا ہے کچھ دنوں میں یہ اور اتنی سندر چھایاں ہے دیکھ پیڑ لگا ہوا چھوٹا سا تو جو بھی پرکمباس بابا یہاں سے نکلتے ہیں یہاں پر بسرام بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اور بلکل بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ پرکمہ مہارگ پورا میں دیئے جانتا بابا جی پرکمباس بابا کا چونترہ ہے نل لگا ہوا ہے جہاں پر اور بھوتری سندر اور میٹھی یہاں پر چھاون نیم کی اور بابا لوگ نکلتے ہیں تو دیکھیں دو رستہ ہے یہ جو رستہ ہے یہ کچھی رستہ گاہ سارٹ کٹ میں اور یہ گاہ پکی سڑک ہے Lizardari تو کہیں سے بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں لیکن گھرمی میں ابھی تو یہ رستہ ٹھیک ہے جا سکتے ہیں لیکن جیسے گہوں کی پھتام ہوتی ہے تو اس رستے میں اس والی میں کیچڑ logging ہوا ہوتا ہے تو سبھی بابا لوگ اس hastے چلتے ہیں تو ابھی آپ لوگ اس رستے سے جا سکتے ہیں سارٹ کٹ والی سے بھی تو بابا لوگ یہاں پر ناس تپانی کر رہا ہوجان dallوم نہیں پہر کے دھرما پتنی ہے پہر پتنی طور پا جی۔ ہماری لڑکے کی مان تھی جی کون کی میری لڑکی کی کیسے مطلب تھوڑ بتائیں گے وہ بیمار ریا چار سال تک ہم نے پیسہ بہت لگایا جی تو وہ ہسپتال اور کئی اس کو سچس ہوا نہیں جی تو میں بڑھوانی کور سے لینے گیا پہلا جی تو آکے میں خلگاٹ ممن کو چلو عشنان کر لیں گے سام کی بکر دو ڈھائی بجے کا ٹائم تھا جی سال تین چار کا ایسا تو میں سیڈی پہ میں نے سولہ دیوں اس کو جی گوڑیا کو گوڑیا کو کتنی بڑی تھی جی کتنی بڑی تھی وہ جی کتنی دن پہلے بات ہے سولہ سال پہلے کی جی تو وہ بات سکسس ہو گئی بری اچھی ہو گئی میری سولہ سال کی ہو گئی وہ گوڑیاں گوڑیاں سادھی جیسی ہو گئی تا اس کی من کو پرکما کر دے پھر سادھی کریں گے جی تو میں کی پرکما کر رہا ہوں تو آپ کی گوڑیاں کہاں ہیں ابھی گھر پہ گھر پہ مطلب گھر پہ بھی کوئی ہے ہاں لڑکا ہے دو لڑکیاں ہے بڑی جی لڑکا کے سادھی ہو گئی لڑکی ان کی دو لڑکی ان کی سادھی ہو گئی آخری وہی رہتی جی تو ان کا اس کی سادھی کرنے کے لیے کرو بھئی جی تو بھی پرکما اٹھا لیا جی تو وہ کبول نہ سولہ سال ڈالوڑا اب آپ پوری کر رہے ہیں نا ہاں بابا جی اچھا لگا بابا جی نروہ دھمایاں آپ کو کوئی پریسانی تو بلکل نہیں پڑی ہوگی نہیں پڑی مہارا جی تن پر روٹی تن پر بھوزن سم ملتا ہے آرام سے مہیا سب دیتی ہے جی ہاں ادھر سے بھی آم ادھر سے بھی آیا تھے ہمار کنٹس ادھر سے بھی آیا تھے تو ہم کو تین چار روڑ روز تک ہم کو تین دن تک روٹی ملی رسٹا میں جی گاڑی والے ہون سب دیتے آیا جی ادھر سے بھی گئے تو ریٹ منلا کا منلا تک ادھر تک آگے تک بھوزن ملے آم کو بھا جی ہاں سب اچھا رہا ہے وہ اند ہے بابا جی آج گی آرس ہے نا ایک آدس ہی ہے تو کسی نے بابا کو گوڑ پھوٹ جچے دے دی بیجے ہیں نا ممپلی دانے بابا جی بہت اچھا لگ رہا پر کمار میں دیکھیں چھایاں بیٹے ہیں بابا جی راستہ جانگی آپ چا یہ جائیں گی یہ سوٹ کٹ میں پاس میں پڑ جائے گی اور جیسے گہوں کی فسل اگر بہتے ہیں نا اس سمیں اس راستے میں گیلا رہتا ہے سب بابا اسی راستے نکلتے ہیں پھر سڑک کی رہتا ہے نا بابا جی آپ دوئی مورتی اور کوئی نیو آرہا ہے بس ہم دوئی ہیں اور باقی کے پیچھے ہیں پیچھ آپ کے ساتھ والے بھو بھی نہیں ہمارے ساتھ والے نہیں ہم تو دونوں پرانی ہیں بابا جی بہت اچھا لگا گجرات میں بھی دونوں پھرا کرے اور ادھر میہات کے چھے آیا میاں کا چرن چھے آیا اچھا لگا بابا جی آپ لوگوں کو درسن کر کے دونوں پرانی اچھا لگتا ہے دونوں پرانی ایک ساتھ اگر پرکمہ کرے تو نرودہ میہ آپ کی یاترہ سپل کرے اور یہ دونگر والا کی ہاں بھوجن کر رہے ہیں پھر ہانسل پر آنے والا ہے ہانسل پر میں صدابرہ چاہ کی بیوستہ ہے اس کے بعد میں رنڈھال ہے رنڈھال کے بعد ایک کلومیٹر آگے گوہ آسرم ساتھ دارا ہے بادام گریجی مہاراج کا آسرم ہے جہاں پرکم باسیگلی بھوجن پر سادی بیوستہ ہے بھڑھڑا چلتا ہے تو آپ کتنا چل لیتے بابا جی پندرہ بیس پندرہ بیس تو بابا جی جادہ میں چلی آپ لوگ جائیں گے نا ہاں سلور گھاٹ پر نرودہ کنارے کٹیا بنی ہوئی ہے بہت ہی سندھا لگتا ہے وہاں پر کوئی ہوچہ نہیں ہوئی مطلب وہاں تو ابھی بابا ہے نہیں بابا تھے وہ چلے گئے تو وہاں اگر آپ رکھیں گی دوپہری میں تو بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں کو نرودہ کنار پہ نہیں ہے نا پھر سام کے سامنے چلیں گی کلومیٹر ہوگا ہے جہاں تین کلومیٹر تین کلومیٹر آپ ادھر آگئے وہ گھاٹ سے نہیں اتر جاتے تو بلکل بھائی نکلتے جا کے نہیں آپ سر آمکو جو بتائے وہ سچے چل جائے نرمدےہر بابا جی بابا بابا جی آج آپ کہاں سے مل گایا بابا بابا آپ کہاں سے مل گیا اس رسطے سے آیا بابا جی міھا موسیقی 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 موسیقی